اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ابھی یہ بن رہی ہے جی ڈیل گونا کافی جو کہ میری بیٹیاں بنا رہی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کیوں بہت پسند ہے مجھے تو اتنی خاص پسند نہیں ہے تو پہلے انہوں نے ہارڈ بنائی تھی تب تو پھر بھی مجھے کچھ تھوڑی بہت اچھی لگی تھی لیکن ابھی انہوں نے جب کول کافی بنائی تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی کیونکہ اس سے زیادہ اچھی جب ہم وہ گرینڈر میں ڈال گے نا کافی اور ڈود وغیرہ آئیسکریم وغیرہ بناتے ہیں کول کافی وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی اس کا ٹیس زیادہ اچھ ہوتا ہے تو یہ بس چیئے کی تھی تو ابھی یہ بنا رہی تھی ڈلگونا کافی تو پھر بس اس کے بعد بنی ہوئی تھی آج بیف بریانی کیونکہ آج ہمارا چیٹ دے تھا ویسے بھی فرائیڈیز کو ہمیشہ ہی تقریبا ہمارے گھر میں بریانی ہی بنتی ہے تو بس بریانی بنی تھی ابھی کھانا وغیرہ نکال رہی تھی بچوں کے لیے تو بس یہ کی بھی تیارییں چل رہی ہیں ساتھ اور کچھ شاپنگ رہ گئی تھی پھر جی اچانک سے پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن ہونے والا رات بارہ مجھے سے مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میں نیوز وغیرہ نہیں سنتی تو بچے بھی نہیں سنتے گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا میں اپنی نن کے گھر گئی تو ادھر میرے نن دھوئی نے بتایا کہ آج رات سے بارہ بجے کے بعد سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا سب کچھ بند ہو جائے گا تو جیسے انہوں نے بتایا تو پھر مجھے بڑی ٹینشن ہوگی کیونکہ بچوں کی کافی چیزیں رہتی تھی تو میں فوراں پھر گھر آئی اور بیٹیوں نے بھی ساتھ جانا تھا پھر ہم سارے دوبارہ سے آٹھ بجے کے قریب تقریباں گھر سے نکلے رات کو اور مجھے یہ بھی ٹینشن تھی میں نے کہا ویسے تو ساتھ بجے سارا کچھ بند ہو جاتا ہے شاپس وغیرہ تو کہیں بند ہی نہ ہوگی ہوں لیکن یہ شکر ہے کہ انہوں نے بارہ بجے تک کا ٹائم دیا ہوا تھا تو ہم گئے تو کھلا تھا سب کچھ رات یارہ بارہ بجے ساڑے دس یارہ بجے ہم واپس آئے تو تب تک تو سب کچھ کھلا ہی تھا رش بھی بہت زیادہ تھا اور حال بھی بہت برا تھا تو ابھی ہمیں اپنے بیٹے کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی اس کے کپڑے وغیرہ لیا اور بیٹیوں کی جو چیزیں تھی وہ لی کوئی کوئی کوسمیٹکس وغیرہ لینی تھی انہوں نے کچھ ٹراؤزرز وغیرہ تھے اور کے لینے والے تھے ابھی تو بس وہ سب چیزیں لیے اور تھوڑا بہت میں نے شوٹ کیا رش بھی بہت تھا اور پھر میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی تو زیادہ میں کچھ شوٹ نہیں کر پائی تو بس یہ جو تھوڑا بہت شوٹ کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو بہت ہی زیادہ رش تھا اور بچیوں نے اپنے لیے فلیٹ جوتے بھی لینے تھے تو کیونکہ وہ جب بھی جاتی ہیں ان کو ہیلز پسند آتی ہیں بس وہ ہیلز ہی اٹھا کے لے آتی ہیں تو ابھی ان کے پاس فلیٹس جوتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا میں فلیٹس لینے تو بس وہ بہت تو بورجان میں بھی دیکھا اسٹائلوں میں گئے سٹی میں گئے یہ بھی ہم سٹی کی شاپ میں تھے تو یہاں سیلز بھی لگی ہوئی تھی اور ویسے بھی ہم نے دیکھے لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی اسٹائلوں تو پورا ایسے چھانٹی ہو چکا تھا کہ لگ رہا تھا یہاں کوئی دفان آیا تو بلکل ہی برا حال تھا سارے ریکس وغیرہ الٹے پڑے تھے سارے جوتے ویسی بس کچھ تھا بھی نہیں کام کا اور جو تھے تو وہ بھی ایسی پڑے تھے بندہ کہتا تھا کہ توفان آکے چلا گیا یہاں سے تو یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا جوتا اور پاؤں پہ بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن پھر بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی پھر میں نے لیا نہیں کیونکہ یہ بلک کلر میں تھا اور وہ شنیل ٹائپ کا تھا تو پھر اس کے اوپر جب مٹی جمتی ہے تو یہ وائٹ وائٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے نہیں لیا ورنہ مجھے اچھا لگ رہا تھا تو یہ ابھی ہم آئے تھے سٹائلوں میں اور سٹائلوں کے ریکس کی آپ حالت دیکھیں تو سارے جوتے ایسے برا حال تھا کہ الٹے ہوئے پڑے تھے بالکل تو جیسے لوگوں نے سنا تو تقریباً سا بھی لوگ نکلے ہوں گے تو یہ پھر میں تو بڑا شکر کرتی رہی جب میں شاپنگ کر کے آگئی لیکن بعد میں پتا چلا کہ مرکیٹس وغیرہ شاپس بند نہیں ہوئی کیونکہ تاجروں نے ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کی عید کی تیاریاں وغیرہ کہاں تک پہنچی سب ہی انہیں دنوں بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں بہت کام ہوتا ہے عید کا گھر کی صفائیاں شاپنگ اور ابھی بڑی عید پہ تو پھر یہ ہوتا ہے بکر عید پہ کے ساتھ ساتھ جی کھانے کے لیے بھی سارا کچھ مسالے وغیرہ وہ بھی سارا تیار رکھنا پڑتا ہے تو بس ہمارا بھی چل رہا ہے کچھ ادرک لسن کے پیس بنا کے رکھ رہے ہیں مسالے سارے جمع کر رہے ہیں اور بس تیاریاں کافی حد تک ہو چکی ہیں گھر کی صفائیاں وغیرہ بھی ہم نے کر لی ہیں اور فریزر وغیرہ دھوکے رکھ دی ہیں خالی گھر کے تو بس تھوڑی سی چارجنگ تھی میرے فون میں اس کے بعد فون بند ہو گیا اور بلوگ بھی بس یہی تک تھا پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ